زلحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل جمع فرمائے ہیں پوری دنیا سے حجاج اکرام اس مہینے میں حج کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے والفجر والیال الاشر اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسی نہیں اٹھائی جیسے ان ایام کی اٹھائی مجھے قسم ہے اس فجر کی یعنی اس سے مراد دس تاریخ کی صبح یعنی نو کا دن گزار کر حج کا دن ہوتا ہے وہ گزار کر جو قربانی والی صبح ہوتی ہے اللہ نے والفجر یعنی اس کی قسم اٹھائی ہے پھر والیال الاشر یعنی یکم سے دس سلحج کی جو راتیں ہیں اس کی قسم اٹھائی ہے والشفعی یہ دس کے دن کی قسم اٹھائی ہے والوطر اور یہ اللہ نے نو تاریخ کی قسم اٹھائی واللیل ازا یسر یہ نو اور دس کی درمیانی رات کی قسم اٹھائی یہ کسی بھی ٹائم کی دن کی مہینے کی سال کی اللہ تعالی نے اس طرح قسم نہیں اٹھائی جس طرح اس دن اور ان راتوں کی اٹھائی ہے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں اللہ تعالی کو جتنی عبادت پسند ہے اتنی کسی دن میں بھی نہیں پسند اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے جس کو اللہ تعالی نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج اس دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہے سبحان اللہ اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندوں آج اتنے گناہ لے کر آؤ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے کترے جتنے درختوں کے پتے اور جتنے ریت کے ذرے یہاں آ کر سچے دل سے توبہ کرو گڑ گڑاؤ آنسوبہ ہو میں سب ماف کر دوں گا میں سب ماف کر دوں گا عرفات کے دن جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے اور کسی دن نہیں ہوتا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زہر اثر پڑھی اور پھر شام سے پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعائیں مانگی اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ صحابہ پر فقر فرما رہا ہے تو اس دن ان دس دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں حج میسر نہیں تو اس دن نو تاریخ کا روزہ رکھیں کسرت کریں قرآن پڑھیں صدقات کریں صدقی کسرت کریں قربانی کریں یہ سارے عمال ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی وہ بار بار جائیں بار بار جائیں اور جو نہ جا سکے وہ یہ عمل کر لیں یہ بھی اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ کون جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا تو بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ہم جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو حج پہ جانا چاہتے ہیں پر جان نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں وہ مطلب انتظامات نہیں ہیں وہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہم گھر بیٹھ کے عبادت کریں ان دس دنوں میں ہم جتنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کریں کسرت سے نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں صدقہ کریں روزے رکھیں قربانی کریں ان دنوں میں جتنی ہو سکتی ہے عبادت کریں اس سے ہمیں وہی ثواب ملے گا کیونکہ اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حل کہ جو جان نہیں سکتے وہ یہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں بس یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے حج پہ جانے کی لیکن وہ استطاعت نہ رکھتے ہوئے کہ ان کی استطاعت نہیں ہے وہ نہیں جا پاتے تو کوئی بات نہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے یہ سارے عمل کریں اس سے آپ کو اسی کے برابر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور اجہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں گی اپنی ویڈیو میں کہ حج میں کن کن سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے میں اس کی آپ کو ایک لسٹ دکھا دوں گی ابھی پکچرز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو آپ اس میں دیکھئے گا کہ کن کن سامانوں کی کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے حج میں اور کن کن چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے یہ جو بھی میں سامان کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے حج کے ضروری سامان ہیں جن کی لسٹ ہیں یا آپ دیکھ لیجئے گا اور جو بھی میرا سبسکرائب آر یا جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو اس وقت حج پہ جا چکا ہے یا جانے والا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ جو ہے وہ اپنی خاص دعاوں میں جو ہے نا وہ اپنے امتی کو اپنے ہر مسلمان بھائی بہن کو اور خاص کر مجھے اپنی دعاوں میں پلیز یاد رکھے گا تو تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جاتے جاتے میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں